آج سے کچھ باتیں امام کے موضوعات کے بارے میں موضوعات وہ جو آنے والے ہیں ہوئے نہیں ابھی سید حسنی یہ روایت کس کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سید حسن ساید کہیں آپ کو مل جائے مولای متقیان کے نوان سے بھی سید حسنی ایک سید ہے جس کا پاس بارہ ہزار افراد کا لشکر موجود ہے اور بارہ ہزار افراد کے لشکر کے ساتھ امام اپنی رہ میں اس سے ملاقات کریں گے اور وہ پھر خود کو زیادہ اہل سمجھتا ہوگا کس کا اقتدار تھا جب امام سے ملاقات ہوگی تو امام سے پوچھے گا آپ کون امام تعرف کرائیں گے دلیل کیا ہے کہ میں آپ کو مان لوں سب کچھ چیخ ہے دلیل کیا کے پاس جب ہاں باوے والے بھی آئے گی تو پتھر لائے گی امام مہور لگا دیں گے یہ سوال کر رہا ہے دلیل کیا ہے امام فرمائیں گے دلیل اچھا سید ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں اشارہ فرمائیں گے آسمان پر پرواز کرتے ہو پرندے کو اور امام کے دست مبارک پر آکے بڑھ جائے گا بھئی بات بڑی آسان سی ہے پرندے کے مسئلے پرانے ہیں پرندے کے مسئلے پرانے ہیں پرندہ جب بھی ہے تو آشقِ آلِ محمد ملا ہے یہ کبھی حضرتِ سلیمان ابنِ دعود علیہ السلام کے تخت پر اگر سایہ فگن تھے پرندے تو جیسے حکومت اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو صاحبانِ علم نے اپنی مجلس میں پیش کیا ولایت کا مطلب ایسی حکومت حکومت نہیں ایسی حکومت حکومت نہیں کہ حکومت حد بندیوں میں رہتی ہو کہیں ہو کہیں نہ ہو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ نہیں حکومت ایسی تو انسانوں پر جنوں پر فرشتوں پر چرن پر پرند پر فضاؤں پر جیسے سلیمان نبی کی حکومت تھی یہ حکومت امام زمان علیہ السلام بولائیں گے اشارے سے آ جاؤ پرندہ آ جائے گا پرندے کے آنے کی بات وہ آ کر امام کے ہاتھ پہ بیٹھے گا اور امام اس سے فرمائے گا بتاؤ میں کون ہوں اور پرندہ بس زبانِ فسیح کلام کرے گا اور سید کو بتائے گا سید یہی تو ہیں میں کہوں پرندہ اب نابی بولے بلانے پر آ تو گیا پرندہ پرندہ انسان سے اچھا ہے اس انسان سے جو امام کے بلانے پر بھی نہیں آئے گا اور ماضی کی بات چھوڑ دیں وانا تو بات بہت آگے نکل جائے گی بہت سے ایسے تھے جو رسول کی بلانے پر نہیں آئے تو جو ان سے تبرہ کرتے ہیں خیال کریں ایسا نہ خود بھی اس تبرہ میں شامل ہو جائیں امام بلائے تم نہ جاؤ دلیل دوں ایک دلیل موجود ہے جناب سلمان اور مولای متقیان علیہ ابن عبی طالیب علیہ السلام کی خدمت ہے اور بہت مشہور آپ کا سنا وہ واقعہ کہ سلمان امام سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجودات میں سے ایک موجودہ یہ تھا کہ وہ پرندے کی مورت بنا کر اس کو پھونک مار کے اڑا دیا کرتے تھے اچھا سلمان تم چاہتے ہیں تمہیں دکھا دیں تو دیکھو تم خود بولاؤ یہ اتنے پرندے اڑ رہے ہیں نا ان کسی ایک کو بلالو سلمان نے بولایا پھر فرماتے ہیں مولا تمہارے پاس کوئی چھوڑی چاکو ہے سلمان کہ جی مولا موجود ہے نکالو کہہ زبا کر دو اس کو زبا کیا کہ اب زبا کر دیا گدن کٹ گئی دوبارہ جوڑو اس کو اڑا دو اڑ جائے گا سلمان نے ایک بار بولایا کہ علی بلاتے ہیں وہ آگیا دو بار بولایا تین بار ستر بار بولایا ستر بار بولایا بہت غور گیجے گا بہت مشہور واقعہ اور ہر مرتبہ بولا کر زبا کرتے تھے تو پھر امام سے پوچھنے لگے مولا کیا اس کو زبا ہونے میں تکلیف نہیں ہوتی امام فرماتے ہیں اس سے پوچھ لو جواب دے گا تو اکھترویں بار پھر بولایا پوچھنے کے لئے اور سین پرندہ وہی ایک بار دو بار تین بار اسے کو بلائے واپس اور اب پوچھتے ہیں سلمان کہ بتا پرندے تم عجیب کام کرتے ہو کیا گردن کے کٹنے پر تکلیف نہیں ہوتی بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ پرندے تم نے تو اپنی گردن خود ہی رگڑنا شروع کرتی چھوڑی کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی پرندہ بار زبان فسی بحکم خدا گویا ہوا کہ سلمان اے نبی آخر الزمہ کے صاحبی کیسے ممکن تکلیف نہ ہو کہا پھر آتے کیوں ہو کہا آپ بولاتے علی کے نام پر ہیں تو جو علی کے نام پر علی کے نام پر اگر ازان کی آواز آئے تو پرندے سے اچھے ہو جانا پرندہ پرندہ سر کٹانے کیلئے ستر مرتبہ علی کے نام پر آیا تھا دن میں پانچ مرتبہ اگر موزن کہا آوگے نا علی کے نام پر آوگے نا علی کے نام پر اللہ اکبر خیر مسائل کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے امام کی کرامتوں میں سے امام کی موجزات میں سے وہ ایک موجزہ پھر سیدہ حسنی برکت دیکھیں آسمان کی پرندہ آکر امام کے ہاتھ پر بیٹھتا ہے امام اس سے بات کرتے ہیں وہ گواہی دیتا ہے پھر امام ایک سوکی ہوئی لکڑی کو اٹھائیں گے اور بالکل سخت ترین زمین بنجر میں گاڑ دیں گے اور جیسے ہی گاڑیں گے فوراں ہی ایک تازہ ترین پودے کی شکل میں نمدار ہو جائے گی اب دیکھو زمین کو اب دیکھو پودے کو پھر اٹھائیں گے پتھر کو اپنے ہاتھ پر رکھیں گے اور پتھر ایسے ہو جائے گا جیسے موم جیسے چاہیں گے اس سے موڑ دیں گے سیدہ حسنی امام کے کرامتوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے گا ہاں آپ ہی مہدی ہیں آپ ہی تو مہدی ہیں اور امام اسے پھر اپنے لشکر کا مقدمت الجیش قرار دیں گے بارہ ہزار امام کے لشکر کی تعداد بڑھ رہی ہے تین سو تیرہ آپ نے سنی ہے اس کے بعد بڑھتے بڑھتے دس ہزار تک پہنچی اور یہاں تک کے بعض علماء نے ایک لاکھ تک تعداد کو بیان کیا ہے لشکر امام کا اور امام کی سواری کو بیان کر دیں ایک جملے میں محصول فرماتے ہیں جناب شعیب علیہ السلام کو سواری مسئلہ تھا اور جناب شعیب علیہ السلام میں خدا سے التماس کی پر بڑھتے گا سواری چاہیے دو طرح کی سواریاں پیش کی گئیں ان میں سے جو چاہو متخب کر لو ایک سواری تھی نرم بادل ایک سخت بادل حضرت شعیب علیہ السلام ماتے ہیں ہمارا آخر میں جو قائم آئے گا وہ سخت بادل پہ سوار ہوگا بہت غور کیجئے گا یہ کل تک کی بات تھی جو بادل سے سمجھائی جا رہی تھی آج جب پریویٹ چارٹٹ تیارے شخصی استعمال کیلئے بنائے جا رہے ہیں کہ جن کی آواز جن کی آواز جن کا جن کا ایندھن کا مسئلہ جن کی چمک لائٹ کے اعتبار سے امام کے اعتبار سے وہ جملہ استعمال ہوا کہ سخت بادل جس میں بجلی کی کڑک ہو جس میں بجلی کے انداز سے آوازیں ہو اور شور ہو ایسی سواری امام زمان علیہ السلام استعمال کریں گے وہ بادل پہ سوار ہو کے چلیں گے اللہ اکبر اور اب صرف ایک چھوٹا سا جملہ بادل کے بارے میں بادل خدا میں بنایا ہے ائرکرافٹ انسان نے بنائے ہیں ائرکرافٹ جب بھی بادلوں کے بیچ میں آ جائیں اب میں پوری تحصیل نہیں پڑ رہا کہ کون سے بادل کی قسم کونسی ہے اور ائرکرافٹ کے سینسر کب کام کرتے ہیں اور کب جہاز کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں اور جب کبھی جہاز ان بادلوں سے قریب ہو جائے برماد ہو جاتا ہے امام کی سواری بادل امام کا لباس امام کی تلوار آپ سن چکے امام کا لشکر اور آج وقت ختم ہو رہا ہے باقی